آج کے پروگرام کا آغاز میں ایک چھوٹی سی کہانی سے کروں گا آج سے نو سال پہلے سوات میں مجھے ایک چھوٹی سی بچی ملی تھی اس کی عمر اس وقت گیارہ سال تھی اور اس وقت سوات کے اکثر علاقوں پہ طالبان کا قبضہ تھا اور جو وہاں پہ بچیوں کے سکول تھے ان کو بموں سے اڑایا جا رہا تھا اور بچیوں کے تقریباً تمام سکول بند ہو چکے تھے اور اس دن مجھے وہ جو بچی منگورہ میں ملی تو اس نے مجھے کہا کہ میرا سکول کھولا جائے میں نے سکول جانا ہے اور جب وہ میرے سے یہ بات کر رہی تھی تو اس وقت کچھ مسلح افراد ہمارے اردگرد بھی کھڑے تھے اور وہ بھی ہماری باتیں سن رہے تھے تو میں اپنے سے زیادہ اس بچی کے بارے میں فکر مند ہو گیا لیکن وہ بچی بڑی بہادری سے اپنی بات کیے جا رہی تھی اور پھر کچھ ہی سیکنڈز میں کچھ ہی منٹس میں اس کی آواز پورے پاکستان تک پہنچ گئی میں تو وہاں سے واپس آ گیا وہ بچی وہیں پہ تھی کچھ عرصے کے بعد اس کا سکول کھل گیا ایک دن جب وہ سکول گئی تو اس کو گولیاں مار دی گئی وہ شدید زخمی ہوئی بے ہوش ہو گئی پھر اس کو علاج کے لیے پاکستان سے باہر بھیج دیا گیا چھے سال بعد وہ بچی پاکستان واپس آئی ہے تو اس کے ہاتھ میں نوبل پیس پرائز ہے ہونٹوں پر مسکراہت ہے آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہیں اور اب آپ جان چکے ہوں گے کہ اس کا نام ملالا یوسف زئی ہے آج ملالا یوسف زئی سے بات کریں گے ملالا یہ جو میں نے چھوٹی سی کہانی سنائی یہ آپ کی کتاب میں بھی تھوڑا سا اس کا ذکر ہے آئیہم ملالا میں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی آپ نے اور بھی کتابیں لکھنی ہیں تو جب آپ اگلی کتاب لکھیں گی تو اس میں آپ یقیناً لکھیں گی کہ جب آپ چھ سال کے بعد پاکستان واپس آئیں اور آپ نے پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھا تو آپ کو اپنا مستقبل کیا نظر آ رہا تھا سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ایک بار پھر ہم ساتھ انٹریو کر رہے ہیں ہم تو اٹیک سے پہلے بھی ہم نے بات کی تو سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ میں پاکستان واپس آئی ہوں اور بار بار خود کو یاد دلا رہی ہوں کہ میں ہوں پاکستان میں کیونکہ بلکل ایک خواب سا نظر آ رہا ہے میں ہمیشہ نقشے میں دیکھتی تھی کہ اچھا پاکستان میرا ملک ہے بہت دور نظر آتا تھا کہ ایک دن میں وہاں پہ جاؤں گی لیکن آج آئی ہوں یہاں پہ تو بہت خوش ہوں اور انشاءاللہ مستقبل یہی ہے کہ ہم بچوں کی تعلیم کے لئے کام کریں گے ہم یقینی بنایں گے کہ پاکستان کی ہر بچی کو اللہ تعلیم ملے وہ اپنے خوابوں کو پورا کر سکے وہ اس معاشرے کا حصہ بن سکے جو دوزار بارہ میں جب آپ گئی تھیں یہاں سے تو اس وقت کا پاکستان اور آج دوزار اٹھارہ کا پاکستان کوئی فرق نظر آتا ہے آپ کو تو میرے خلال میں ضرور فرق ہے اور چیزیں اچھی ہو رہی ہیں پوزیٹیو ہو رہی ہیں ہمارے جو ملکیں اس میں لوگ متحد ہو رہے ہیں ایک بہتر پاکستان کے لئے کیمپینز وغیرہ چل رہی ہیں لوگ ایکٹیو ہیں یہ بہت اچھی بات ہے پی اے سل ہو گیا پاکستان میں اس بار تین میچز ہوئے پچھلی سال بھی ہوا تھا انشاءاللہ اگلے سال اور بھی پیرز آئیں گے اور بھی میچز ہوں گے اس کے علاوہ بہت جو ایکٹیویسٹیں وہ بھی کھڑے ہو رہے ہیں اپنے ہاتھ کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں تو جب تعلیم مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا ارادہ ہے انشاءاللہ پہلے تو پی پی فلاسوی پولٹکس و اکنومکس ختم کرنا ہے بہت مشکل ہے بہت سٹڈیز کرنی پڑتی ہے بوک سٹریٹ کرنی ہوتے ہیں لیکن انشاءاللہ یہ آگے سے یہ راستے سے ہٹ جائے پھر میرا پلان ہے کہ میں پاکستانی آؤ کیونکہ یہ میرا ملک ہے اور اس پر میرا اتنا ہی حق ہے جتنا ہی کسی اور پاکستانی کا ہے اور میں جب بھی آؤں جب بھی یہاں پہ رہوں یہ میری اپنی چوئیس ہے اپنا فیصلہ ہے تو انشاءاللہ پاکستان آؤں گی اور کام تو ہم پہلے سے ہی کرے کام ہم جاری رکھیں گے آپ نے پاکستان میں ہی مستقل قیام کرنا ہے بلکل جی تو اب یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ دو لڑکیاں اور بھی زخمی ہوئی تھی کائنات اور شازیہ وہ کدھر ہیں کبھی ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے اپنی جو میٹرک اور کالج کے ایڈوکیشن ہیں وہ انہوں نے ویلز میں حاصل کی ایٹلانٹک کالج میں اس کے بعد اب وہ گلاس کو ایڈمرا یونیورسٹی میں تو آپ ان کو لے کے گئیں باہر تو ان کو ہم نے سپورٹ کیا اس کے علاوہ ہم نے کیونکہ ہم پرسن ہی تو ہم سکولرشپ وغیرہ نہیں دے سکتے لیکن ہم نے دوسرے ڈونر سے کہا کہ ان کو سکولرشپ وغیرہ دے تو اب وہ مارشل ایڈمرا یونیورسٹی میں بہت بڑی یونیورسٹی ہے انشاءاللہ وہ اپنے کریئرز کو فالو کرے گی بہت انجوائی کر رہی ہے پڑھ رہی ہے اور بہت خوش ہے ہوا آپ اچھا آپ جو آرمی پبلک سکول میں کچھ جو سٹوڈنٹ زخمی ہوئے تھے پھر ان کو انگلینڈ بھیجا گیا تھا آپ ان کو بھی ہیلپ کرتی ہیں پھر آپ نے ایک ملالا فنڈ بنایا ہے تو لوگ جاننا چاہتے ہیں یہ ملالا فنڈ کیا ہے کس طرح آپ اس کو چلاتی ہیں تو میرا جو پرسنل بیو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اور مدد جو ہے وہ سے پیسے ان چیزوں سے نہیں ہوتی آپ کسی کو مسکرات دیں آپ کسی کا خیال رکھیں کسی کو سلام کریں یہ بھی بہت بڑی بات ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ہم لوگوں کی مدد کریں اور یہی ہمارے مذہب کا پیغام یہی اسلام کا پیغام ہے یہ ہمارے ملک کی بنیادی اس پرنسپلز میں سے ہے تو ملالا فنڈ کا مقصد وہ ہر بچی کو تعلیم دینا ہے اور اس کے لئے ہم وہن میں مالک پر فوکس کریں جہاں پر بچیاں سکول سے زیادہ تعداد میں باہر ہیں اس میں پہلے فیرس میں پہلے نائجیریہ آتا ہے پھر پاکستان ہے ہم اس کو چینج کرنا ہوگا تاکہ پاکستان اس لسٹ میں شامل نہ ہو کہ اس میں سب سے زیادہ بچے سکول سے باہر ہیں ہم اس کو الٹا کرنا ہوگا تاکہ کل کو لوگ کہیں کہ پاکستان میں سارے بچے سکول جا رہے ہیں لا تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ہم نے سوات شانگلہ میں بھی پروجیکٹس کیے ہیں پہلا جو تھا وہ ڈومیسٹک شارل لیور میں جو بچے انوال ہیں ان کے لئے تھا پھر اس کے بعد ہم نے یہ شانگلہ سکول ابھی ہم کھول رہے ہیں تو یہ گاؤں میں پہلا جو ہے ہائیر سیکنڈری سکول ہوگا بچیوں کے لئے تو بلکل چینج کر دے گا اس گاؤں کو یہ بچیاں تعلیم حاصل کرے گی کل کو ان کے جوابز ہوں گے وہ خود ہی اکنومکل امپارڈ ہو جائے گی لیکن وہ موشے کو بھی کنٹریبیوٹ کرے گی زیادہ تار عورتوں کو سوات جانا پڑتا تھا اپنی میڈیکل ایشیوز کیلئے لیکن اب اگر شانگلہ میں اور بھی ڈاکٹرز ہوگی ماشاءاللہ تو عورتوں کو اتنا ٹریول نہیں کرنا پڑے گا تو اس سے پورے موشے کو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے اور ہم لوکل ایکٹیویسٹ کو بھی سپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں جو کی ایڈوکیشن پہ کام کر رہے ہیں جو کی لاؤز میں چینج آنا چاہتے ہیں جو کی ایڈوکیسی کرتے ہیں جو کی بچوں کو امپاور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خود کیلئے بولیں اچھا یہ بتا ہے کہ آپ کو نوبل پیس پرائز ملا سپین میں ایک پارک کا نام آپ کے نام پہ رکھا گیا دنیا بھر میں آپ کو رسپیکٹ ملتی ہے آپ نے یو این جنرل اسمبلی سے خطاب کیا کینیڈا کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا پاکستان میں بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں آپ سے پیار کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں آپ جب سے آئی ہیں تو آپ نے دیکھا پتہ نہیں دیکھا ہے نہیں دیکھا کچھ ٹاک شوز پہ تنقید بھی کی جاتی ہے کبھی آپ نے سوچا یہ لوگ آپ کے اپنے ہمبطن آپ پہ تنقید کیوں کرتے ہیں کیا وجہ ہے یہ تو میرا اس سوال ہے لیکن جو ملک کے ایڈوکیٹڈ مائنڈ کے لوگ ہیں جو ترقی پسند لوگ ہیں ان سے ایسا ریسپانس دیکھیں مجھے تھوڑی سے وہ حیرت ہو جاتی ہے کیونکہ ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں میرا حال ہے ترقی پسند تو آپ کے خلاف نہیں ہے ہاں شاید برائینام ترقی پسند کل میں حیدر آباد میں تھا جام ساکی صاحب کی یاد میں ایک بہت بڑا جلسہ تھا اس میں پورے پاکستان سے لوگ آئے تھے وہاں پہ جب میں نے بھی آپ کا نام لیا اور لوگوں نے بھی نام لیا تو حال تالیاں بجاتا تھا تو اکثریت تو آپ کے ساتھ ہے لیکن آپ نے کبھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ آپ پہ بلکل بیس لیس الیگیشنز لگاتے ہیں وہ مائنڈ سیٹ کیوں ہے کون ہے اس کے پیچھے پتا ہو تو تو اچھا ہو تو نہیں پتا اچھا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی کتاب سے کہ کچھ حصوں سے لوگ خوش نہیں ہیں میں نہیں جانتے اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ آکھے بات کرے کسی کو جس وہ بے بنیاد الزامات لگانا میرے خیال میں یہ اچھا ریسپونس نہیں ہے اور کمپیر کرنا پشار کے بچوں کے ساتھ ہی بلکل بے بنیاد اور یہ یہ بہت ہی وہ نیچ قسم کی تھوٹس ہیں میں ان چیزوں میں پہلے میں کومنٹس وغیرہ نہیں دیکھتی میں اس کی نیوز کو فالو ہی نہیں کرتی پوزیٹیو اور نیوز میں بلکل نیوز دیکھتی نہیں میں تبھی خود کو میں ٹی وی پہ نہیں دیکھتی انٹرویوز میں نہیں دیکھتی تو این چیزوں سے بہت دور 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 آپ کی پولیسی وہی ہے جو شاید حاکان عبازی صاحب کی پولیسی ہے وہ نے دفتر میں سے سارے ٹی وی کے مونیٹرز ہٹا دیا ہے وہ صرف سی این 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 اور بی بی سی دیکھتے ہیں آپ نے اپنی کتاب اس کا سیکنڈ ایڈیشن اس میں کچھ ترمیم کی ہے توری سی وہ مستیکس تھی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیس بے اپون ہم نہیں تا وہ ہم نے ایڈ کر دی کچھ ایسی مستیکس جو ہم نے انیشلی ان کو ریموف یہ بتائیں جو آپ کی اس کتاب میں لکھا گیا ہے کہ آپ جب پاکستان سے باہر آپ کو بجوائے جا رہا تھا آپ تو ہوش میں نہیں تھی تو اس وقت جو آرمی چیف جنرل کیانی ان کا کافی اہم کردار تو اس کو آپ اپریشیٹ کرتی ہوں یہاں پہ جو میرا ٹریٹمنٹ ہوا تھا وہ آرمی کے ڈاکٹر نے کیا تھا اگر انہوں نے میری سرجری ٹائم پہ نہیں کی ہوتی تو میں آج یہاں نہیں ہوتی اور یہ سب یوکے کے ڈاکٹر ہر ایک ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ یہاں کے ڈاکٹر نے میری جان بچائی ٹریٹمنٹ میں پاکستان کے حکومت شکریہ جا کرنا چاہتی کیونکہ وہاں پہ پاست یہ ان کے بغیر پاسیبل نہیں تھا وہ نے اس کو یقینی بنائے تو اس میں حکومت اور آرمی دونوں نے آپ کی مدد کی سب سب نے اس میں مدد کی سیکیورٹی دی اور اگر نہیں دیتے تو پھر تو مشکل ہوتا تو میں ان کا شکر گزار آپ کو یہ کیوں لگتا کہ مشکل میں آئیں گی تو آپ بغیر سیکیورٹی آنا چاہیے انشاء لائیں گے انشاء بلکل آئیں گے آپ میرے سے ڈسگری کرتی ہیں تو کھل کے بات کریں نہیں نہیں میرا تو یہ خواب ہے کہ پاکستان سڑکوں پر بازاروں میں کھلے آم گھوم سکو لوگوں سے مل سکو بات کر سکو میرا کہ یوت آپ کے بارے میں کیا سوچ تھی ہے کیونکہ جو سوشل میڈیا پہ آرہا ہے وہ تو صحیح ریفلیکشن نہیں ہے پبلک اپنین کی نہیں سوشل میڈیا پہ نہیں جانا چاہیے لوگ فیک پروفائلز بنا لیتے اور اس کے علاوہ جو اہم بات ہے وہ بچوں کی تعلیم اور اس پہ ہمیں فوکس کنا چاہیے کسی کو ملالا پسند نہیں پسند نہیں اسی نہیں ہے یہ بالکل اسی نہیں ہے اور لوگ کو اس کو بی ڈیبیٹ نہیں کنا چاہیے کہ وہ کمپیرزن بھی کنا چاہیے کہ ہمیں ملالا کو سپورٹ کنا چاہیے یا آرمی پبلک سکول کی بچوں میرے خیال میں ہمیں سب کی عزت کرنی چاہیے ہمیں سب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور جیو ایشو کی بات ہو رہی اس پہ فوکس کرنا چاہیے آپ کے بارے میں کوئی ایک فلم بن رہی ہے ڈاکومنٹریز تو بہت ہی بنی ہے ہم نے سنے انڈیا میں کوئی فلم بن رہی ہے گل مکئی ٹائم تو مشکل ہے ابھی بھی میرے اگزام سوں گے تو یہ ہماری ایسٹر کی چھٹیاں تھی اس لئے میں نے چھٹی میں ٹائم نکالا کہ یہ آجا ہوں تو بہت مشکل ہوتا ہے ریویجن اور سکول کے ٹائم کو اور باہر کے ایکٹیوٹیز کو مینج کرنا لیکن بس کوشش کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ میں نے ایکسٹر چیزوں میں بھی آپ کو انوالو ہونا پڑتا ہے اکسفرد میں کہ آپ اور بھی سیکھ سکے تمہیں اور پاکستان سوسائیٹی کی سپوکس پرسن ہوں وہاں پہ اور اکسفرد یونین جاتی ہوں لوگوں کو سنتی ہوں تو اور بھی چیزوں میں انوالو ہوتی ہوں جس سے آپ کو سیکھنی کو ملتا لیکن ہو جاتا ہے اچھا آپ دنیا کے بہت خطرناک خطرناک ملکوں میں جاتی ہیں بچیوں کی ایڈوکیشن کے حوالے سے آپ نائجیریہ گئیں وہاں پہ بوکو حرام نے بہت سی فیمل سٹوڈنٹس کو کٹنیپ کیا تھا تو آپ کو لگتا ہے نا کہ پاکستان میں بھی حالات خراب تھے لیکن پاکستان بہت سے ملکوں سے کافی بہتر ہے نہیں نہیں بلکل پاکستان بہتر ہے پاکستان بہتری طرف جا رہا ہے پاکستان کی ایکانومی بہت اچھی ہے لوگ ایک ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کے لوگ جو چیز مجھے امید دیتی ہے پاکستان کے بارے میں وہ اس کی یوت ہے جو اس کی آنی والی جنریشن ہے اس میں ہی پیشن ہے کہ وہ چینج لائیں گے وہ اپنے حق کے لئے کھڑے ہوں گے اور وہ اس تبدیلی کا حصہ بنیں گے بہت پوزیٹیو چیز ہے اور انشاءاللہ اگر ہم اور بچوں اور بچوں کو تعلیم دیں گے اللہ تعلیم دیں گے تو اس سے اور بھی پاکستان کا مستقبل روشن ہو جائے گا ہمارے ملک میں بہت بڑے ایکٹیویس رہ چکے ہیں جنہوں نے جنرلزم کے لئے بولا ہے فریڈم کے لئے بولا ہے جمہوریت کے لئے بولا ہے ان میں آپ بھی شامل ہے تو اگر آپ کے پاس ایسے رول موڈلز ہو جو جنہوں نے پوری زندگی جہد میں گزاری ہے تو اس ملک کا مستقبل تو ہوگا ہی اچھا آپ کو اس وقت پاکستان میں جو ہیومن رائٹس ہیں یا خواتین کے حقوق ہیں یا بچیوں کے حقوق ہیں آپ خود بھی ایک رول موڈل ہیں پاکستان میں آپ کو اس وقت کون رول موڈل نظر آتا ہے تو ایک رول موڈل کو تو ہم نے کھو دیا اسما جانگیر اور ہماری پانچ دن پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی ان کے افاد پانے سے پہلے اور ابھی بھی یاد ہے ایک ایک پلیات ہے جب ہم ان سے ملے اور بہت ہی زبردست سپیچ انہوں نے اکسفرڈ میں دی اور بہت بہت آپ کی کیا باتیں ہوئی تھی ان سے تو انہوں نے تو سپیچ دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے انصاف کے لیے بولنے کے اہمیت کے بارے میں بولا کہ انصاف کے لیے بولنا چاہیے کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے اور وہ تھی وہ بہادری کو میں نے کہا کہ اگر آپ بہادری کو ٹرانسلیٹ کرے ہیومن باڈی میں تو وہ آسمان جانگیر تھی یہ آپ نے بہت اچھی بات کیا تو آپ میں نے آپ سے جو نائجریا کا سوال کیا تھا اس لیے اس لیے سوال کیا تھا کہ وہاں پہ بوکو حرام ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عراق میں بھی ایکسٹریمزم ہے سیریا میں بھی ہے افغانستان میں بھی ہے پاکستان میں بھی یہ ایک پرابلم ہے آپ کو اس ایکسٹریمزم کا جو پرابلم ہے اس کا کوئی سلوشن نظر آتا ہے کیا سلوشن ہے دیکھیں میں تو اس فیلڈ میں ایکسپرٹ نہیں ہوا بہت ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کے پاس اچھا سلوشن ہے لیکن پرسنی جو میرا خیال ہے جو لانگ رن سلوشن ہے وہ ہے تعلیم کیونکہ بچوں کو اب چھوٹی عمر میں بہت جلد آپ ان کو اس سوچ کی طرف آپ اس کو گمراہ کر سکتے ہیں آپ اس کو لے جا سکتے ہیں تو اگر ہمیں بچوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے اس سوچ سے تو ہمیں ان کو اعلی تعلیم دینی ہے سکول بیجنا ہے ان کا خیال رکھنا ہے اور ان کو صحیح میسج دینا ہے اسلام کا کہ اسلام امن کا مذہب ہے یہ کسی کو بھی نہیں کہتا کہ وہ بندوق اٹھائے اور دوسرے لوگوں کو اسلام کے نام پر مارے اور ہمیں ان کو وہ اگزامبرز دینی چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ کس طرح انہوں نے ہمیشہ صبر سے کام گیا ہمیشہ کہا کہ آپ لوگوں کو ماف کرے اور محبت اور امن کا پیغام ہے تو یہ سمجھانا بہت ضروری ہے آپ نے ایک خط لکھا یو این کو اور اس میں جو روہنگیہ کے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ نے اپنے کنسرن کا اظہار کیا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو میانمر کی ایک خاتون رہنما ہے آنکسان سوچی ان کو بھی نوبل پیس پرائز ملا ہے تو ان کو ان سے وہ پرائز واپس لے لینا چاہیے میں نے خیال میں وہ پرائز ان کو جدوجہد کے لیے ملا تھا جو انہوں نے جمہوریت کے لیے کیا تھا اور نوبل پیس پرائز کی کمیٹی کا فیصلہ ہے میرے خال میں ان کو کنڈم کرنا چاہیے تھا اس کو میرے خال میں ان کو بولنا چاہیے تھا اس کے خلاف اقلیس انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھی تو انہوں نے لوگوں کے امید پر نہیں اتھری اور لوگوں کے لوگ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرے تو لوگوں کو تو تھوڑا سا خفا ہو گئے میں بھی خود بھی تھوڑے سے ڈسپوائنٹڈ تھی کیونکہ ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے باقی نوبل کمیٹی کا اچھا آپ کی جو ریسپیکٹ ہے وہ دنیا کے ہر ملک میں ہے ابھی تھوڑا دن پہلے میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ انڈین پنجاب ہے وہاں پہ ایک کمپین چل رہی ہے اویرنیس کی بچیوں میں ایڈوکیشن کو فروغ دیا جائے تو وہ جو پوسٹرز لگا رہے ہیں اس میں بھی آپ کی تصویر ہے اس پہ کچھ لوگوں نے پاکستان میں اعتراض بھی کیا تو جب مقبوضہ جمہو کشمیر میں لڑکیاں سٹوڈنٹس اپنے سکول بیک کے ساتھ سڑک پہ آتی ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہو رہا بلکل میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ کشمیریوں کا فیصلہ ہے کہ وہ آزادی چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہئے اس میں کسی بھی اور ملک کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے یہ ان لوگوں کا فیصلہ ہے اور یہی تو نام ہے جمہوریہ کہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں اور ان بچوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی بہت اہم ہے سکول جانا ان کا حق ہے کیونکہ کشمیر میں جب سے پاکستان انڈیا بنے ہیں تب سے یہی چل رہا ہے اور ان لوگوں نے ابھی تک امن نہیں دے گا ہمیں ان کو امن دینا چاہیے ہر بچے کا حق ہے کہ وہ صبح اٹھے اس کو کوئی خوف نہ ہو کہ وہ سکول جائے وہ ہسے وہ مسکرائے وہ کھیلے وہ ان کے دوست ہو وہ دوستوں سے بات کرے ایسی زندگی کس کو منظور ہوگی کس کو قبول ہوگی کہ آپ کو گولی ماری جائے آپ کو آپ خطرے میں ہو آپ سکول بھی نہیں جا سکتے تو میں تو ہر اس چیز کو کرٹیسائز کرتی ہوں ہر اس چیز کے خلاف بولتی ہوں جو کہ بچوں کے بنیادی حقوق کے خلاف جاتا ہے کیونکہ امن کا جو حق ہے وہ بھی ہم سب کو حاصل ہے ہم سب کو یہ حق حاصل ہے کہ ہم امن میں نہیں ہماری ازادی ہو چاہے وہ بولنے کی ازادی ہو چاہے وہ ایکسپریشن کی ازادی ہو تو یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں یہ انسانیت کا سب سے بڑا حصہ ہے اور میں دونوں میں انڈیا سے باکستان سے دونوں سے کہوں گی کہ اس کا حال ضرور نکالنا چاہیے اور کشمیری لوگوں کو سننا چاہیے جو ایک انڈین آپ کے ساتھ جن کو پیس پرائز ملا تھا کبھی آپ کی ان کے ساتھ بات ہوئی ہے کہ آپ کو اور مجھے یعنی کہ آپ کو مل کر اس بارے میں دونوں ملکوں کی حکومتوں سے کوئی اپیل کرنی چاہیے تو ہماری جو بات ہے وہ ایڈوکیشن پہ زیادہ تر فوکس ہوتی ہے اچھا تو اگر ہم بات بھی کریں گے تو ہم کشمیری بچوں کے لیے بات کریں گے اور باقی ان کا فیصلہ ہے تو میں نے تو بات کی تھی انڈیا پاکستان کے جو تعلقاتے اس پہ بھی کی تھی کشمیر کے ایشو مگر جو انڈیا اور پاکستان کا جو اپنا جو تعلق ہے میں نے کہا کہ اس کو ملک کو ترقی دے سکتے ہیں ایکانومی گروپ کر سکتے ہیں ایسے بھی آپ کمپیٹیشن مگرہ کر سکتے ہیں جس میں دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا اور آمن جو ہے وہ دونوں ملکوں کو فائدہ دیتا ہے تو اچھے تعلقات رکھنے چاہیے اور سٹیبلیٹی ہونی چاہیے دونوں ممالک میں تو دونوں کو آپس میں مذاکرات کرنے چاہیے بلکل جی بلکل جی آپ نے پچھلے دونوں فاتا کا جو ایک ایشو ہے کہ فاتا کو خیبر پختونخواہ میں شامل کرنا چاہیے اس پہ بات کی تھی اس پہ تھوڑا ایکسپلین کریں گی یہ کیا آپ کی خیال میں ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے اور ایک کانٹروورشل مسئلہ ہے لیکن اس پہ آپ نے ایک پوزیشن لے لی ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں فاتا کی لوگ جو ہے ان کا پاکستان میں ان کی ایسی حقوق ہونی چاہیے جیسے کی باقی پاکستانیوں کے ہیں وہاں پہ آپ کو جو وہاں کی جو لوکل لیڈرز ہیں وہ اپنی علاقے کے بارے میں فیصلے نہیں کر سکتے ان کو ووٹنگ کے لیے بھی ان کو مکمل حقوق حاضل نہیں ہے تو ایسے بہت سارے مسئلے ہیں اور ان کو باقی پاکستانیوں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے اس کے لیے جو بیس سلوشن ہے اس کو کپک کا حصہ کچھ جو سیاسی رہنماء ہیں مثلاً محمود خانہ چکزئی ہیں مولانا فضل الرحمن ہیں ان کا پوائنٹ ایفو ڈیفرینٹ ہے تو ان کو کنونس کرنے کے لیے آپ کیا کہیں گے اگر آپ سے کہا جائے کہ اچکزئی صاحب کو اور فضل الرحمن کو کنونس کرنا ہے تو آپ ان کو کیا آرگومنٹ دیں گی تو میں ان سے کہوں گے کہ فاتا کے لوگ اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے آپ ہیں تو آپ فاتا کو کے بی کے ایک حصہ بنائے تاکہ وہ بھی پاکستانی شہریں بن سکے اور ان کو پاکستانی شہریوں جتنے ہی حقوق ملے جو ابھی ان کے پاس نہیں ہے انگلینڈ میں جو آپ نے تعلیم حاصل کیا ہے اس میں وہاں کے ایڈوکیشن سسٹم اور پاکستان کا جو ایڈوکیشن سسٹم آپ تو دونوں کو دیکھ لیا اس میں ایک بڑا فرق کیا نظر آیا تو میرے جانے کے بعد کریکلم میں چینجز وغیرہ آئی ہیں یہاں پہ تو میرے پاس پوری وہ نالج نہیں ہے پاکستانی ایڈوکیشن سسٹم کی لیکن جنرل ہی میں بتا سکتی ہوں کہ یوکے میں وہ کرٹیکل تنکنگ کو ایوالیویشن کو انالیسز کو بہت زیادہ اپریشیئٹ کرتے ہیں وہ بچوں کو کہتے کہ آپ سوال کریں یہ نہیں دیتے کہ یہی ایک بک ہے بائیالوجی کے یہ بک ہے انگلیش کے آپ اس کو میمورائز کر لے اور یاد کرے رٹہ لگائے ایسی قسم کی تعلیم نہیں ہے وہ آپ سے کہتے ان کے پاس آتے ہیں وہ پھر انویٹرز بن جاتے ہیں وہ پھر انویٹرز بن جاتے ہیں وہ چیزیں ایجاد کرتے ہیں وہ ابھی جو ٹیکنالوجی آپ دیکھ رہے ہیں بس میں جو بیس اتنا آگے جا رہا ہے تو ایسی ہی چیزیں ہوتی ہیں جو کی بچوں کو سوچنے کا موقع دیتی ہے تو سوال کرنا سوچنا بہت اہم ہے اور میں تمام پاکستانی بچوں سے کہوں گی کہ آپ سوال کریں بی کیوریس چیزوں کے بارے میں پوچھیں اور اپنی ایڈوکیشن میں فوکس کریں اور جو بچی سکول نہیں جا سکتے ان بچوں کے لئے بھی آپ بولیں اور رٹا نہ لگایا کریں رٹا نہ لگا اور کر چیزوں کو سمجھیں بینہ سمجھیں رٹا لگانا اچھی بات نہیں ہے اچھا آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اور میں چلتے چلتے ملالا یوسف ضعی سے اجازت لے کے میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ ملالا یوسف ضعی ایک بڑے کاؤز کے لئے کام کر رہی ہیں اور جو لوگ بڑے مقصد کے لئے زخم کھاتے ہیں وہ بہت نصیب والے ہوتے ہیں بڑے مقصد کے لئے زخم کھانا بڑے نصیب والوں کو ملتا ہے اور ایسے لوگوں پہ جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں ان کے زخموں کا مزاک اڑاتے ہیں انہیں اب بدنصیب ہی کہہ سکتے ہیں تو ایسے بدنصیب لوگوں کے لئے بھی موسیقی